نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے جانب سے اچانک دورہ پاکستان سے دست پرداری کے بعد پاکستان کرکٹ کی دنیا میں تنہائی کے ایک اور دور میں جانے کے خوف سے نبور داتما ہے اور سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو اپنا مجوزہ دورہ پاکستان برقرار رکھنے پر رازی کر لیا جائے یاد رہے کہ پاکستان سن 2009 میں لاہور میں سری لنکن ٹیم پر ہونے والے حملے کے بعد کچھ سنبھلات ہیں لیکن نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کی اچانک واپسی کے فیصلے نے اس کے قدم دوبارہ سے ڈگمگا دیئے ہیں یاد رہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کو ذاتی طاپ پرفون کر کے اپنی ٹیم کا دورہ منسوخ نہ کرنے کی اپیل کی تھی جو انہوں نے مسترد کر دی سپورٹس تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پی سی بی کی موجودہ انتظامی اور اس کے وزیراعظم کے ساتھ قریبی تعلقات ہوتے ہوئے یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ پاکستان سے باہر کم سے کم کرکٹ کھیلیں اور زیادہ سے زیادہ ٹیم میں پاکستان آئے ان کا کہنا ہے کہ پہلا ٹاسک انگلینڈ کو فول پروف سیکیورٹی کے حوالے سے یقین دلوانا ہوگا جو فیصلہ کرنے جا رہا ہے کہ وہ اگلے ماہ مردوں خواتین کی کرکٹ ٹیموں کو شیڈول کے مطابق پاکستان بھیجے گا یا نہیں انگلینڈ کے دورے کے بعد دسمبر میں ویسٹن ڈیز کے ساتھ سیریز شیڈول ہے اور سنوی سوٹھانوے کے بعد پہلی بار آسٹیلیا کے ٹیم اگلے برس جنوری میں پاکستان کے دورے پر آئے گی لہٰذا اس خطشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر نیوزیلینڈ کے ٹیم کے بعد انگلینڈ کے ٹیم نے بھی پاکستان میں کھیلنے سے انکار کیا تو ویسٹن ڈیز اور آسٹیلیا کے ٹیمیں بھی پاکستان نہیں آئیں گی لہٰذا ضروری ہے کہ ساری طوانائی انگلینڈ کے ٹیم کو پاکستان بلانے پر سرف کی جائے تاکہ نیوزیلینڈ کے بھاگ جانے سے بینال قوامی طور پر پاکستان کی ساکھ کو یہ نقصان پہنچا ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے سپورٹس تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کرکٹ فینس کو بھی بڑا کھیل دیکھنے کا موقع ملا تھا جو ان سے چھن گیا جو ان کے لیے انتہائی تکلیف دیوات ہے پی سی بی کے چیئرمن رمیز رادہ نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ پر بہت دباؤ ہے جو پہلی مرتبہ نہیں ہوا لیکن وہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے رمیز رادہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام اور میری تکلیف ایک ہی ہے اور جو بھی ہوا وہ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ ذرائع کا کہنا ہے کہ جتنا عرصہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی گئی اس دوران پی سی وی کو دو سو ملین ڈالرز کا نقصان ہوا پاکستان کو انٹرنیشنل ٹیموں کے آنے والی کرکٹ دوروں کے علاوہ سن دوہزار چوبی سے دوہزار اکتیس تک ورلڈ کپ اور چیمپین سٹوفی سمیت چھے بین اقوامی کرکٹ ایونس کی مزبانی بھی کرنی ہے جو کھٹائی میں پڑ سکتی ہے سابق کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کو جاری رکھنا اولین ترجیح ہونی چاہیے سابق کپتان راشد لطیف نے کہا کہ تمام کرکٹرز اس وقت پی سی بی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں اپنی آنے والی نسل کو مزید تنہائی سے بچانے کے لیے راستہ تلاش کرنا ہوگا گزشتہ ایک دہائی میں نیوزی لینڈ پاکستان میں کھیلنے والی ہائی پروفائل ٹیم ہوتی پاکستان نے سن 2009 سے اب تک جنوبی افریقہ سری لنکا بنگلہ دیش اور زمبابوے کی ٹیموں کی میزبانی کی ہے سابق کھلاڑی نشاد علی نے کہا کہ پاکستان کو کرکٹ کی دنیا کا اعتماد بحال کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ نیوزی لینڈ کا فیصلہ غلط تھا اور میرے خیال میں اسی طرح پاکستان کو ہمدردی حاصل ہوگی ہمیں اپنے میزبانی کی حق کو کھونا نہیں چاہیے اور دیگر ممالک کے ساتھ لابنگ کرنے چاہیے اس معاملے پر سٹار کرکٹر شاہد خان آفریدی نے کہا کہ پاکستان نے پچھلے برسوں میں بہت کچھ قربان کیا اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم نے ان کے لیے ضرورت سے زیادہ کیا ہم نے کرونا کی وبا کے باوجود انگلنڈ اور نیوزی لینڈ کا دورہ کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی مصبت جواب تھے سابق فاسبالر شوئے وقتر سابق کپتان شاہید خان آفریدی مصباح الحق وقار یونس ورحسیم اکرم سمیت دیگر قومی کرکٹرز نے بھی نیوزی لینڈ بورڈ کے فیصلے پر سخت ناراضی کا اصحار کرتے ہوئے انگلنڈ کے ٹیم کو ہر صورت پاکستان کا دورہ کرنے کی اپیل کی ہے کیونکہ انگلنڈ کی ٹیم کے دورہ پاکستان سے عالمی کرکٹرز اور ٹیموں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا